اس میں ذمہ دار ہیں ان میں برائے راست ذمہ دار ہیں رانا سناؤلہ خان لاؤ منسٹر افضل نظیر طارر صاحب پرائیم منسٹر شہباز شریف اس وقت تو سیدھا سوال ہے یہ لے گئے ہیں پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ سے کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتا کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتا پارلیمنٹ میں اگر پارلیمنٹ نے کہا ہے کچھ کہہ دیا ہے آپ نے صرف پوچھنا ہے چیف اگزیکٹیف کو چیف اگزیکٹیف رانا سناؤلہ صاحب آپ عدالت میں آئیں اور بتائیں آپ نے کیوں کہا کہ چودہ تاریخ کو الیکشن ہونے نہیں دیں گے چودہ مہی کو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے چودہ مہی وہ الیکشن ہونے نہیں دیں گے شہباز شریف صاحب آپ نے کس طرح یہ کہا اور کیوں فیصلہ کیا کیابنٹ میں جا کے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف ہم نے چلنا ہے یہ تین چار لوگوں کو سپریم کورٹ طلب کریں پرائیم منسٹر کو وہ چیف اگزیکٹیف ہے لاؤ منسٹر کو انٹیریر منسٹر کو لانا سناؤلہ کو الیکشن کمیشنر کو اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا یہ ان کے بیان کنفرنٹ کریں کہ آپ کا یہ بیان پارلیمنٹ سے باہر پارلیمنٹ میں نہیں پارلیمنٹ سے باہر آپ نے بیان دیا ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈیفائی کر رہے ہیں تو کیوں نہ آپ کو صدا ہو واہ یا رانا سناؤلہ کہہ گا کہ میں نے نہیں دیا یہ بیان اگر وہ کہہ گا نہیں بیان دیا اس کی ریکارڈنگ اس کے سامنے چلا دیں یہ آپ نے کہا آپ اس کو ماننا پڑے گا اگر وہ مان جاتا ہے کہتا ہے جی میں نے کہا میں نے بڑا راج بوتا میں کیا تو پھر بڑا سمپل ہو گیا اس نے ایک بات جرم کر لیا اس کو آپ بے شک تل دی رائزنگ آف دی کورٹ صدا کرنے کے اور جب صدا ہو گئی آپ یوسف رضا گلانی کی طرح ڈسکوالی فائی بھی ہو جائیں گے اور پانچ سال کے لیے نہ ہے لو پرائم نیسٹر سے یہی پوچھا جائیں پرائم نیسٹر صاحب آپ کہتے تھے ہم جب بینچی کو نہیں مانتے تو ہم اس کا فیصلہ کیسے مان سکتے ہیں یہ آپ نے کہا وہ لہتو لال کریں گے ہمیں تو اسیمبلی نے کہہ دیا ہمیں پارلیمنٹ میں نے کہہ دیا اور پارلیمنٹ میں تو آپ لے کے گئے اسی معاملے کے لیے کہ پارلیمنٹ کی مور لگوارے وہ گھبراتے خود اکیلے یہ بات کرنی تھے سکتے آپ ان کو کہیں جی پارلیمنٹ کے باہر بھی آپ نے یہ کہا جو آپ نے باہر کہا یہی کہا یہی کہا تو آپ کو تو صدا ہونی چاہیے آپ نے خود اعتراف کر لیا اس میں تو بات مسئلہ ہی نہیں اور یہ ڈسکوالیفائی پانچ پانچ سال کر لیا ہوتے ہیں دوسری پوائنٹ دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا اس پہ فیصلہ حتمی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی مارچ پہلی مارچ دو ہزار دوسری پانچ ججوں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ پہلے جملے میں پہلے جملے میں لکھتے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ پانچ نہیں تھے سات جج سے اور چار ہمارے ساتھ تھے اور تین ادھر سے اور پانچ نہیں تھے سات جج سے یہ کہتے ہیں کسی ایک بندے نے دیکھے ہو وہ سات جج بیٹھے ہوئے کسی نہیں دیکھے وہاں پانچ بیٹھے تھے پانچ ججوں نے بیٹھ سنی تین دن بیٹھ سنی پانچ ججوں اب جس جج نے بیٹھ سنی ہی نہیں وہ تو عدالت کا حصہ وہ تو فیصلہ ہی نہیں دے سکتا اس کا تو فیصلہ نہیں ہے پارٹیز کو افیکٹ کا ساتھ اب کیس سنتے ہیں پانچ جج دو جج دیگران کہتے ہیں ہمارا بھی ووٹ ڈال لیں یہ کوئی گورنمنٹ کالنگ کی پروکسی تو نہیں ہے یہ سپریم کورٹ ہے اگر آپ نے کیس میں بیتھ سنی ہی نہیں آپ کا نام آئی نہیں سکتا آپ کا ووٹ آئی نہیں سکتا اور وہ فیصلہ پہلی مارچ کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا واضح ہے پہلا جملہ پانچ جج بیٹھے ہیں ساتھ نہیں پانچ جج بیٹھے ہیں پہلا جملہ اس میں جو ہے اس فیصلہ کا we by a majority of three to two ہم ہم تین اور دو کی اکثریت سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں پانچوں جج موجود ہے ہم تین اور دو کی اکثریت سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں اب تین اور دو کتنے ہوئے پانچ جج کتنے ہوئے پانچ اب یہ ساتھ کہاں سے لے آتے ہیں کہ چار اور تین ہم جیتے ہیں اور وہ law minister صاحب میں پہلے پندرہ منٹ میں وہ اسے کہہ دیا کہ دعویٰ کر دیا کہ ہم جیتے ہیں بھئی جج پانچ ہے ساتھ کس طرح گنے جا سکتے ہیں تو یہ دوسرا مسئلہ ہے اب اگر یہ دوسرے کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مارچ سے ان کو حکم ہوا ہے کہ آپ الیکشن کرائیں نمدے دن کے اندر اندر یہ انہوں نے ٹائم بیس کیا کیونکہ یہ ووٹ نہیں ہونے دیتے ایشو یہ ہے ووٹ ہو کے رہا ہو الیکشن ہو کے رہا ہو اب اگر ان کی دلیل مان لی جائے کہ ووٹ نوے دن لازم نہیں ہے آگے بھی جا سکتا ہے تو پھر کونسی حکومت ووٹ ہونے دے گی میری حکومت میں ہوں میں بیٹھا ہوں میرا فائنائنس منسٹر مجھے لکھے دے گا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے میرا دیفنس منسٹر مجھے لکھے دے گا میں الیکشن نہیں ہو سکتے میرا انٹیریر منسٹر مجھے لکھے دے گا الیکشن نہیں ہو سکتے اب اگر یہ سارے کہیں گے الیکشن نہیں ہو سکتے الیکشن نہیں ہو سکتے تو میں چاہیے تین سال بیٹھا رہا ہوں ہر سال میں سرٹیمگیٹ لوں اور کوئی الیکشن نہیں کوئی انتخاب نہیں کوئی اور میں بیٹھا وہاں یہ فوجداری مقدمہ بنتا ہے یہ جو دھمکیاں ان کو پتہ نہیں یہ وقت بدلنے والا ہے ان کے پہروں کے نیچے سے زمین کھسکنے والی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے ووٹ پڑنا ہی پڑنا ہے جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ کھڑا ہے کہ چودہ مئی کو الیکشن کراؤ اس سے فرار ہی کوئی نہیں اس سے کسی نے نہیں انکار کر سکنا کوئی نہیں کر سکے گا جو کرے گا انکار کوئی بھی بانا کہ پیسے نہیں ہیں فوج نہیں آسکتی رینجر نہیں آسکتے جو انکار کرے گا وہ ڈسکوالیفائی ہوگا پانچ سال کے لیے کمل کھا اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بلکل دھمکیاں دے رہے ہیں رانہ سنہولہ جب اس کے پاس منطق نہیں ہے بھئی کیوں نہیں الیکشن ہونے ہیں الیکشن اگر نہیں کرائے گی ایک گورنمنٹ تو پھر تو جو گورنمنٹ بیٹھ گئی ہے گوہ وہ دس سال نکال لے ہر سال سرٹیفکٹ دے دے کہ جی الیکشن ہی ہو سکتے کیوں گئے پیسے ہی نہیں ہیں اب اس میں جو دیکھنے کی بات ہے کہ دو دو حصوں میں قوم جج وکرا بٹ گئے ایک وہ ہے جو کہتا ہے الیکشن آئین کے تحت ہونے تو چاہیے پس ضرورت نہیں ہے یعنی نظریہ ہے ضرورت آئین ٹھیک ہے آئین آئین میں وہ کہتے ہیں جی ایک بھی سپریم کورٹ کا جاج نہیں جس نے کوئی آپزرویشن دی ہو کہ نبے دن میں الیکشن لازمی نہیں ہے وہ کہتے ہیں سب مانتے ہیں نبے دن میں الیکشن لازمی نہیں ہے پر وہ کیا ہے نظریہ ضرورت کیا ہے نظریہ ضرورت یہ ہے کہ میں مانتا ہوں یہ آئین یہ آئین یہ ڈیمانڈ کرتا ہے آئین یہ تقادہ کرتا ہے یہ میں مانتا ہوں لیکن ضرورت جو ہے نا وہ آج کل نہیں ہے آج کل ضرورت یہ ہے کہ میں ہی بیٹھا رہوں میں ہی ہکماران رہوں یہ نظریہ ضرورت ہے دوسری طرف چیس جسٹس عمر اطاب اندیال کھڑا ہے وہ کہتا ہے میں تو آئین پہ چلوں گا یہ نظریہ ضرورت میں نہیں مجھے میں اس زبان کو جانتا ہی نہیں نظریہ ضرورت نے جس طرح برباد کیا پاکستان کو چار مرتبہ مارشل لاؤ لگا ہے سارا آئین انہوں نے باہر پھیکا ہے اور اس فوجی حکومت نے کس پہ آئی ہے نظریہ ضرورت آئین ہے آئین اجازت نہیں دیتا کہ مارشل لاؤ لگے مانتے ہیں ججمنٹس منوانتے ہیں پر ضرورت ہے کہ ہم مارشل لاؤ لگا لیں تو یہ نظریہ ضرورت کا وقت نہیں ہے ہمارے ملک پہ اس قوم کو ڈسپلن میں لانا پڑے گا افسر شاہی کو اس کے اکمرانوں کو اور یہ نظریہ ضرورت رد کرنا پڑے گا ایک طرف نظریہ ضرورت کھڑا ہے ایک طرف عمر اطاب اندیال کھڑا ہے چیز جسی سپاڑا ہے اطلاع صحیح رہے ہیں کہ امران خان کو مائنس کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا جیسے اطلاع بی بی شہید کو کیا گیا امران خان کہہ رہے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ اختشان ہے انہوں کو کانتا نہ ہونا ہو سکتا ہے انہیں مارا جاتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے امران خان سے درنے کی اتنا حفظ بنا دیا انہوں نے اور میں تو جانتا ہوں اس نے الیکشن لڑنا ہے چالیس غلطیاں کرنی ہیں یہ کھاک ہے منجھے بے سیاستدان جانتے ہیں کسہ الیکشن لڑنا چاہیے میں سمجھتا ہوں امران خان کا کوئی اتنا پللہ بھاری نہیں ہونا ہاں ہو سکتا ہے شاید مجورٹری لے جائے ہو سکتا ہے پر یہ پتھر پہ لکیر نہیں ہے اس کی آہ فتح کی انہوں نے اس الیکشن سے بھاگ بھاگ دیکھیں نا کیا کچھ نہیں کیا ہی انہوں نے کہا ہے پہلے تو انہوں نے ریجیم چینج کی ریجیم چینج کرنے کے بعد امران خان پہ خود پہ ایک سو چالیس مقدمیں بنا دی ہیں اور یار کسی کو ہیرو بنانا ہے کسی کو الیکشن میں ناقابل شکست بنانا ہے تو اس پہ مقدمیں بناو اور کیا طریقہ ہے وہ بلکل ناقابل شکست نہیں ہے پر انہوں نے بھئیہ بنا رہے ہیں یہ اس کو دیوتا بنا رہے ہیں کہتا ہوں وہ پچاس گھر بڑھ جاتا ہے جب اس کے گھر پہ امرہ کرتے ہو کبھی یہ سوچا ہے میں اس کے امدردی سے نہیں بھونوں میں اس وقت آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لوگ کس طرح ہوں یہ اس کو اقاد بنا رہے ہیں کہ یہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ ایک اپوزیشن کا لیڈر ہو وہ اپنے گھر سے دو سو انتظار کرے یہ پولیس پنجاب پولیس دلیر پولیس بہادر پولیس انتظار کرے کہ وہ عمران خانے جب دو سو میل دور ہے تو وہ کرینے لے کے اس کا دروازہ اکھارنا شروع کر دیں گیٹ میرا گیٹ بھی ساتھ خراب کر دیں اب یہ بہادر پولیس ساری آپ کو آپ ضرور آرڈر ہی مانتے ہوگے پر اب یہ جو جب وہ چلا گیا ہے پھر آپ اس پہ اللہ بول رہے ہیں اس کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں اس کے وہ جو میڈیا پہ پولیس بھاگ رہی ہے اس کی لونوں میں عمران خان کو بنایا اگر ہے تو پی ڈی ایم نے بنایا ہے اور اس کی اپوزیشن یعنی نور لیگ بنیادی طور پر نور لیگ کے پاس وزارت داخلہ ہے وزارت دفاع ہے اس کے پاس خزانہ ہے یہ ان منسٹری سے انہوں نے بنا دیا ہے ایک اور میں ارز کروں یہ ایک دلیل دی جاتی ہے کہ ایک دن میں ہو الیکشن ایک دن میں ہو الیکشن چلو اگر ایک دن میں کر رہے ہیں آپ اپنی قومی اسیمبلی ڈیزول کر دیں آپ بھی کریں نا اور ایک دن میں کرا لیں ابھی ادھر بھی ٹائم ہے ایک دن ہو دوسری بار اگر یہ ہم ایک دن کی شرط کو ہم کہہ گے جی ہر مرتبہ ایک دن ہو گئے الیکشن یعنی اگر بلوچستان کی گورنمنٹ دو سال کی گورنمنٹ کے بعد وہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی اسیمبلی ڈیزول کر دیں وہ نہیں کر سکے گی کیونکہ نیشنل اسیمبلی سپیکر وہ نہیں کرنا چاہے گا پرائم منسٹر وہ دوسرا چیف منسٹر نہیں کرنا چاہے گا تو اب بلوچستان پہ ایک زیر نمائندہ زیر مقبول حکومت تین سال کا حکومت کرے گی جب تک باقیوں کا ٹائم نہیں ہو جائے اب اگر دو سوبے جس سے یہاں ہو رہا ہے دو سوبوں میں گورنمنٹ ہی نہیں ہے آج سے پنجاب میں حکومت ہی نہیں ہے یہ ٹیکس دیتے ہیں یہ بل وصول کرتے ہیں کوئی ان کے پاس اختیار نہیں ہے پر بارال اب یہ ڈیزولڈ ہو گئی دوسری اسمبلیہ کہتے ہیں ہم نے ڈیزولڈ نہیں ہونا تو پنجاب اور خیبر پختون پاپ کے اوپر غیر قانونی غیر آئینی حکومت چلتی رہ گی اور اگر آپ نے اس پہ زیادہ زور دیا تو لوگ کہیں گے کہ ون یونٹ کو دوبارہ بنا رہے ہیں اور ون یونٹ جب بنا تھا صوبے ایک کر دیے گئے تھے انیس سو چھپن میں تو اس کی بڑی مخالفت ہوئی تھا اور انیس سو انتر میں اس کو ختم کرنا پڑا ٹیوٹی پڑا